بارش ہوئی نالودگی کی چادر حجی باغوں کے شہر میں بیماریاں عام ہونے لگی لاہور آلودہ ترین شہروں میں بدستور پھر سے پہلے نمبر پر چھوٹی کے باوجود سکول کیوں کھولا پانچ پرائیویٹ سکولز کو شوکاس نوٹیس جاری دوبارہ خلاف پرجی پر ریجسٹریشن منسوخ ہوگی ہفتے میں تین دن نیجی دفاتر کھولنے والوں کے خلاف بھی کاربائی کا حکم شہر کی اوپن مارکیٹ سے سستہ آٹھا غائب فلور میلز مالکان نے پندرہ کلو کا تھیلہ مزید مہنگا کر دیا تیس روپے اضافے سے پندرہ سو چالیس روپے کا ہو گیا کھولا آٹھا ایک سو پانچ روپے کلو فروپ ڈی سی محمد علی کا سبزی منڈی کا دورہ پیاس کی نیلامی دیکھی ریٹ لیسٹ آویزہ نہ کرنے پر سبزی پوش اور آرپی گرفتہ شہر کی اوپن مارکیٹ سے سستہ آٹھا غائب گروپ لیجر اکمام گوھر ایجاز کا وزیر خزانہ اساقڈار کے عزاز میں زہرانہ خواجہ سلمان لفیق علی پرویز ملک سلطان گوھر کی شرکت میاں عمر احسن فواد مختار میاں طولت کامدان غازی ایسم تنویر بی آئے گوھر ایجاز نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے ایکسپورٹرز کو سہولیات دینا ہوگی مارگیج فائنائنس کو گھول نہ ہوگا شرح سود میں کمی لانا ہوگی محکمہ خزانہ پنجاب نے ایک خرب تئیس ارب کا ترقیاتی فنڈ روک لیا سبائی محکموں کو ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں مشکلات کا سامنا پی این ڈی بورڈ پانچ خرب پینتیس ارب پچپن کروڑ جاری کر چکا محکمہ خزانہ نے صرف چار خرب سمنباد مورڈ انڈر پاس کی تعمیر میں چیونٹی کی رفتار دو ہفتے میں ایک بھی پائل تیار نہ ہو سکی انڈر پاس کے لیے مجموعی طور پر سات سو پائلیں بننا ہے زیر زمین سرویسز کی منتقلی میں ناکامی سستی کی وجہ بنی پروجیکٹ ڈاریکٹر کا اطراف سڑکی بندش سے شہریوں کو مشکلات کلمہ چوک انڈر پاس کی ری مارڈلنگ تعمیراتی کاموں کے باعث ٹور کی بندش سردرزے سر بن گئی ٹرافک جیم معمول بن گئی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ٹرافک پولیس مسائل حل کرنے میں ناکام ہے لیگی ارکانے اسمبلی کے لیے پانچ ارب تریاسی کروڑ کا خانجاری شاہستہ پرویز علی پرویز ملک ریاض شاہد خاکان آباسی آیا صادق افضل کھوکر کے حل کے شامل وزیر آزم اور رانہ مبشر اقبال کو چھالیس چھالیس کروڑ ملے وحید آلیم خان کے حیثے پینتالیس کروڑا ہے ایبرٹی مارکیٹ کی چلجن یونیورسٹی میں بون میرو سینٹر کا ایم الائیڈ ہیلس کا چیننگ ایجارہ بھی بنے گا سیکیٹری ہیلس ڈاکٹر احمد جاوید کے مطابق نو ارب روپے لاغ رکھائے گی پنجاب کے چار نئے اسلام میں چار سو سٹیٹوں پر بھرتی کی منظوری کوٹ اددو مری وزیر آباد اور تلاغنگوں میں بھرتیاں ہوگی ادھر اینٹی کرپشن نے بھی 83 ملازمین بھرتی کرنے کی اجازت مانگ دی سکولوں میں بغیر اجازت جھولے لگانے پر پابندی فان پیر میں جھولے لگانے کے لیے پھٹتے ہیں سیٹوکیٹ لینا ہوگا اقدام کا مقصد بچوں کا تحفل یقینی بنانا ہے ساندھا میں چچا کا قتل بیوی اور بھتیجہ ملوث نکلے مقتول مشتاق احمد کے بیوی آسمان کے بھتیجے کمر سے ناجائز تعلقات تھے دونوں نے مل کر راستے سے ہجایا ایس پی انیویسٹوگیشن اقبال زون آفتاب احمد پل اربان کی میڈیا ٹاک موزہ خانوں میں پنتالیس نامعلوم لاشیں شناخت کی منتظیر پوست مارٹم نہ ہونے سے لاشیں گلنے سڑنے لگیں میو ہسپتال میں سب سے زیادہ سینسیس نامعلوم لاشیں موجود ہیں رانہ سناؤلہ منشیات سمگلنگ کیس سے بری ای این ایف کے دونوں گواہ اپنے بھیان سے منحریف سپیشل جد محمد نعیم شیخ نے بریعت کی دفاس پر فیصلہ سنایا وفاقی وزیر داکلہ کی عدالت کے باہر عمران کان پچڑھائی کہا جرامہ چھوڑو اسمبلیاں توڑو کپتان کو بلڈ ٹیسٹ کا بھی چیلنج کر دیا ہمیں چیلنج کرنے والوں سے الیکشن کا کہیں تو ان پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے میاں سلام اکبال کا جوابی وار فروخہ بھی بولے پی ڈی ایم عمران خان کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک اوٹ کرنا چاہتی ہے رانہ صاحب ہمت ہے تو میدان میں آئیں انتخابات کا اعلان کریں پی ٹی آئی کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی میاں سلام اکبال نے ریلی کی قیادت کی سینر سبائی وزیر کی وفاقی حکومت پر لفظی گولہ باری رہنما تحریک انصاف بجاش خان نیازی کی زیرے قیادت مہنگائی کے خلاف ریلی کارکنان کی بڑی تعداد میں شرک زفر الیکٹرونک مزنگ روڈ کے خلاف ایک لاکھ روپے حد جانے کا دعویٰ دائر نیسر شاہ کے پرویز افتر نے دعویٰ دائر کیا لکھا ورنڈی کے باوجود خراب مشین واپس نہیں کی گئی دکان مالک 26 دسمبر کو سارف ادانت تلقی ایڈوکی جنرل آفیس کے بہتر ملازمین کی ترقی بارہ پی اے گریڈ سترہ میں سیکریٹری بن گئے پی ٹی اے اور کافلی کے ہمی وکلا کنوازنی کی تیاریاں ہائی کورٹ میں ججیس کی تعداد 41 لاپسروں کی تعداد پچانمے ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف سے سردار ویس لگاری کی ملاقات پنجاب کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات چیز کی گئے سی ٹی اے لہوڈ ڈاکٹر اصد سے آل پاکستان سمال انڈسٹریز کے وفد کی ملاقات اقبال ٹون بورڈ چنگی امرسدو راوی روڈ اور شاہدارہ ٹریڈر ایسوسییشن شامل تجابزاد کے فاتح میں رانگ پارکن سمیت دیگر مسائل کے حل پر بات سابق ایم پی اے نظیر احمد چوہان کی والدہ کی رسمیں کول موڈل ٹون میں دعایا تقریب ہوئی ایم ایم اے شاہستہ پرویز ملک ایم پی اے رمضان صدیق بریگیڈی ریٹائیڈ ارفان کی شرکت میاں ویس حاجی ریزوان سمیت دیگر شخصیات بھی ہیں ایم اے شاہستہ پرویز کا این ایک سو تینٹیس کا دورہ حلقے میں مسائل کا جائزہ لیا یو سی دو سو پچیس ٹاؤنشپ میں شمس بٹ سے والدہ کے انتقال پر دازیت کی یو سی دو سا اکیس ٹوہٹون میں چوہدی یونس سے چچا کے انتقال پر ڈیلی میل کے جانب سے وزیراعظم پر جھوٹے الزامات لگانے پر معذرت مسلم نگنون کے رہنماء غزالی سلیم برٹ کے جانب سے شاد باغ میں مٹھائی تقسیم کی گئی اکیس ایڈیشنل جسٹک این سیشن ججیز کا چھ روزہ تحبیتی گورس مکمل ڈیریکٹر جوڈیشل اکیڈمی تاریک افتقار نے ججیز کو سیٹیپکیٹ دیے ڈیریکٹر بھامن صدیق ایڈیشنل سیشن جاد شفکت سائید گندل سمیت بیگر بیش آئی سپیریر یونیورسٹری کے زیر احتمام طبی کونفرنس فیزیو تھرپی سمیت پچیس موضوعات پر اسحاری خیال بیس سے زائد بین الاقوامی اور چھپن قومی مقال میں پیش بائی سانسر کنگ ایڈویڈ کالیج پوفیسر ڈاکٹر محمود آیاز ڈاکٹر نظیر اشرف لگاری کی شرکت انسانی حقوق عالمی دن کی مناسبت سے گورنر ہاؤس میں تقریب ہوئی محمد ولیگو رحمان اشرف مل رومیش سنگھ اروڑا پاسٹر لیاقت کیسر شریک گورنر پنجاب نے مختلف شعبوں میں خدمات دینے والوں میں ایوار تقسیم کیے انسانی حقوق کی عالمی دن کی مناسبت سے تقریب مشیر اطلاق سرپراز شیما اور اوڈ رجا سردرار مہندر پال سنگھ سیمل جاکوب کی شرکت بندت لال خوکر سادیت کرسٹوفر پروفیسر عمجد علی خان کا اظہار خیال جو نیک گروپ اور محت میں انسانی حقوق نے تقریب سجائی تھی یوم قائد عظم کے مناسبت سے فکری نشیست مولانا زفر علی خان ٹرسٹ نے احتمام کیا قائد عظم اور قومی زبان کے انوان پر اظہار خیال خالد نمو شفیق جلندری ڈاکٹر زفر اقبال سمی دیگر شخصیات شریک ہو موسیقی